راکیش باپٹ ہیلتی شوز کے چلتے بگ بوس ففٹین سے جا چکے ہیں ان کے ایسے بھی نہ بتائے جانے پر شمیتہ شیشتی ناراض ہیں راکیش نے اب سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا ہے اور بتایا کہ وہے بھی نہ بتائے کیوں چلے گئے ویکنڈ کا وار پر جب سلمان خان نے بتایا کہ راکیش شو پر واپسی نہیں کریں گے تو شمیتہ پریشان دکھی انہوں نے ساتھی کنٹیسٹین نہا بسین سے بھی کہا تھا کہ جیسے ہی مشکلیں آتی ہیں راکیش بھاگ جاتے ہیں دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ضرور کیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے راکیش باپٹ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا ہے میں آپ سب کو پریوار کہتا ہوں کیونکہ یہ کنیکشن سچے دل سے بنا ہے میں خوش قسمت ہوں کہ میرے زندگی میں آپ سب لوگ ہیں اور میرے لیے دعائیں اور پوزیٹیویٹی بھیج رہے ہیں زندگی میں کبھی کبھی اہم موقعوں پر اچانک سے پریشانیاں آ جاتی ہیں ایسا ہی میرے کیس میں بھی ہوا آپ کا پیار مجھے بگ باس میں واپس لایا تھا لیکن ہیلتھ کی وجہ سے میں کم دیر تک رکھ پایا پانچ سال پرانی ہیلتھ سے جڑی دکت واپس آ گئی جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا اور کافی دردناک ہے میں بہتر ہوں اور ٹھیک ہو رہا ہوں اور جیسا کہ آپ سبھی نے کہا کہ ہیلتھ سب سے پہلے ہے راکیش نے شمی تھا اور ان کو پیار دینے کے لیے بھی درشکوں کا شکریہ دا کیا انہوں نے یہ بھی لکھا یاد رکھئے ہیلتھ کا ماملہ نہیں ہوتا تو میں آپ سب کا گھر کے اندر منورنجن کر رہا ہوتا میں بینا پروپر گوڈ بائی کیے نہیں جانا چاہتا تھا لیکن مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ درد اتنا ہوگا کہ جانا پڑے گا پھر بھی میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ جرنی کا چھوٹا سا حصہ تھا ہمارا کنیکشن تو جیون بھر کا ہے میں جلد ہی ٹھیک ہو کر آپ سب کو انٹیٹین کرنے کا بے سبری سے انتظار کر رہا ہوں بتا دے کہ شمیتہ کو جب ویکنڈ کا وار پر پتا چلا کہ راکیش چھوٹ چھوڑ گئے ہیں تو وہے پریشان ہونے کے ساتھ ناراض بھی دکھی انہوں نے نیہا بھسین سے کہا اسے آنا ہی نہیں چاہیے تھا جیسی ہی مشکل آتی ہے وہے بھاگ کھڑا ہوتا ہے کم سے کم سامنا تو کرو اسے پتا تھا کہ وہ جا رہا ہے پھر بھی مجھے نہیں بتایا